سبحان اللہ جب آج آج مرشد کے اولاد کی اتنی تعظیم اتنا پیار اس سے اتنا تعلق کیوں کرتے ہیں اب موضوع انشاءاللہ دونوں ہی رہیں گے لیکن آپ کی جو محبت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ اور زور سے سبحان اللہ آپ اتنا کر کہتے ہیں سبحان اللہ اب میں نسبت پہ بات کرتا ہوں اور گوھر کریں کیوں تعظیم کرتے ہیں حیلیت الالعولیاء جمی جو سیرت کی کتب ہیں صحابہ طابعین طبو طابعین صلف الصالحین ان میں مستند کتب میں آتی ہیں امام ابونویں طبقات ابن سعاد طبقات حنابلہ اور تذکرت الاولیاء اور بہت سی کتب اب میں نسبت سمجھانے لگا ہوں اس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک گناہگار شخص تھا وہ بغداد کے اندر بڑا معروف تھا کہ یہ فاسق ہے یہ برا ہے یہ بلکل بنمازی ہے اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے اللہ اس پیشانی کو جو تڑپ رہی ہے اپنے معبود کے لئے جھکنے کو اس کو اس کے معبود کے سجدوں سے محروم نہ کریں آمین کہیں آمین بڑی اس کی مشہور تھا کہ وہ گناہگار ہے وہ برا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا اس کا انتقال ہوا تو اس کسی اس کے رشتدار قریبی نے رآہو فی المنام یطوفو فی الجنہ اسے خواب میں دیکھا وہ گناہدار جس کے لئے توقع ہی نہیں تھی امید ہی نہیں تھی وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے تو اس سے وہ خواب میں سوال کرتا ہے کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا تجھے یہ یہ مہربانی تجھ پر کیسے ہوئی وہ کہتا ہے کہ رب پاک نے مجھے ایک عمل کی وجہ سے بخش دیا ایک عمل کی وجہ سے بخش دیا سیدنا ابن عطا اسکندری آج سے سات سو سال سیون سنچریز اگو وہ گزرے ہیں اسکندریہ جسے آج الیکزنڈریہ کہتے ہیں جو سکندر آزم الیکزنڈر دی گریٹ وہ آیا تھا اس نے فتح کیا تھا یہ مصر میں شہر ہے مصر میں ایجپٹ اور اسے فتح کیا اسے اپنا اپنا کیپٹل کیا اس نے دارالحکومہ اور وہاں کیوں کیا اس لئے جیسے پاکستان میں آج گوادر ہے وہ پورٹ سائیڈ ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ جو اوکیشنل تھی جائے وہ اسی طرح وہ پورٹ تھا بندرگاہ تھا جسے وہ روم آیا جائے کرتے تھے بازنٹینی پیزنٹائن ایمپائر کی طرف وہ آنا جانا ان کا رہتا تھا تو وہ ان کے بلکل قریب تھا اور پورٹ پہ تھا تو وہ ان کے کاروبار کارگو شپس وہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا اس شہر کا ایک بزرگ بزرائے ابن عطا ابن عطا اللہ اسکندری تو عربی میں ابن عطا اللہ تو وہ شیخ شازلی سلسلے کے تھے ابو الحسن شازلی جو سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی کندیل نورانی شاہباز لا مکانی محبوب سبحانی غوث السمدانی ابو محمد میرہ محی الدین عبدالقادر جیلانی خطہ اے بغداد شریف ہاں 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 كل شئی يرجو الى اصل ہاں آج تو ویسٹرن بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ law of attraction exist مقناطیس کا جو قائدہ و قانون ہے وہ آپ کو کیچتا ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہو اور جس کی طلب و تلاش میں رہتے ہو ہر وقت سوچتے ہو وہ شئے آپ کو بھی ڈھونٹی ہے نیکی یا برائی صحیح تو آپ اچھائی کو طلب کرتے ہو ڈھونٹے ہو تو وہ آپ کو ڈھونٹی ہے وہ آپ کو اٹھریکٹ کرتی ہے جو اسٹریلیا کے اندر آج سے تقریباً کوئی ایک دہائی سے پہلے لکھی گئی ہے جس کی بلین کوپی سیل ہوئی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں پہ آج پہنچے ہیں اور پھر بتاؤں گا کہ سات سو سال پہلے رومی نے بھی اسے بیان کیا اور پھر قرآن چریف کے ایک آیت بھی ہوگی اس میں اور ایک حدیث جو بیان ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی شئے آپ ضرور دیکھ نا میں اس کے آخر کا بھی نام بتا دیتا ہوں روندہ بائرن بکے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہ آپ جس چیز کو طلب کرتے ہیں جس کی تلاش میں رہتے ہیں وہ شئے آپ کو تلاش کرتی تو انہوں نے اس میں مثال یہ کہ کوئی شخص سارا دن بیعت کے یہ سوچے کہ میں تو ناکام ہوں ہر وقت وہ ناکامی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے اس بارے میں تو ناکامی اسے کھینچتی ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے پھر وہ اٹھتا بھی نہیں پھر وہ اس کی امیدی ختم ہوگی تو وہ اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ جو قصب کرتا ہے جو حلال کے لیے جد و جہد کرتا ہے ہارڈ ورک کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے صحیح تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر میں سمجھانا چاہتا اور جب کوئی سارا دن سکسس اور کامیابی کا سوچتا ہے تو اس کو وہ کامیابی کھینچتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ کہیں کامیابی کو پہنچتا ہے اور نہ تو نہ تو خوش رہتا ہے شخص سعیدی فرماتے ہیں مجھے وہ بغداد والے شخص کی طرف آپ قصے کی طرف لے کے آئیے گا یہ آپ کی برکت ہوگی کہ ہر طرح کی موضوع آ جائیں گے انشاءاللہ یعنی سب درباروں سے اور سب بارگاہوں سے فیضہ آ جائیں گے تو امام سعید شخص سعیدی شرازی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک وقت ایسا بھی سعیدی پہ آیا کہ آپ شراز کے تھے سبحان اللہ سغیر الحسن شرازی سب بارگاہ کی طرف آئیں گے ہم تو شراز کے تھے شراز اب ایران میں تو پہلوانی حکومت تھی اس وقت ایران کی تو جیسے مولانا جامی نے مسنوی شریف کے لیے فرمایا مولانا روم کی کتاب کے لیے مسنوی شریف کے لیے مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی اس میں شاعری بھی ہے اور اس میں علم بھی ہے مولوی علم بھی ہے اور معنوی اس کے اندر معنی بھی ہے اس کے اندر روحانیت بھی موجود ہے ظاہر و باطن بھی ہے اور پھر فن بھی ہے شاعری پویٹری فن ہے اسکل ہے اور اس کے ساتھ آپ کا ظاہری علوم ہے اور سپیرچلزم بھی ہے معنوی ہست قرآن یہ قرآن کا ترجمہ ہے در زبان پہلوی پہلوی پہلوان جو حکومت تھی وہ ایران کی حکومت جو اس وقت ایران اور پھر وہ افغانستان ازویکستان کذاکستان اس ایریاز کے اندر اس زبانے وہ پہلوی حکومت ہوتی تھی دائنسٹی ایمپیر تھا اس وقت میں اس کو زبان فارسی کی بجائے پہلوی کہا جاتا تو وہ اس زمانے میں تھے تو وہ شیخ سعادی وہ کہتے ہیں مجھ پہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سعادی کے پاس پہننے کو چپل نہ تھی پیزار چپل نہ تھی یعنی وہ ایک فقر و کنات کا وقت تھا تو کہتے ہیں کہ میں میں نے وہاں آکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ یا رحمان یا قریب تو رحم فرما مجھ پر رجب کی فراوانی کرا برکت آپ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے آگے میٹھا ہے اور وہ شکر کر رہا ہے بھاری خدا یا مشکور لیتو بھاری خدا یا مشکور لیتو اے میرے خدا تیرا شکر گزار تو میں نے دیکھا اتنا خوش لگا ہے اس کو کیا مل گیا تو جب میری نظر پڑی تو سادھی فرماتے ہیں اس کے پاؤں ہی نہ تھے اللہ محظور تھا تو آپ کہتے ہیں میں فورا فورا جو ہے میں نے صدا لگائی اور میں نے کہا ہائے سادھی اس کے پاؤں نہیں وہ شکر کر رہا ہے یار کی بارگاہ میں اور تیرے پاس پیزار چپل نہیں تو تو نہ شکرا پھر رہا ہے تو کہا کامیابی بلے ظاہری نہ ملے لیکن کامیابی دل کے سکوکو کہتے ہیں خوش ضرور ہوگا خوشی اور اور دلوں کو سب سے بڑی کامیابی جو دل کو سب سے سب سے ٹاپ لیول کا جو سٹیج ہے ہائر سٹیج ہے خوشی کا وہ اتمنان سٹیسفیکیشن یہ دل کو مل جائے نہ پھر کسی شیک پر پھر وہ ابراہیم ادھم ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیہ وہ بلخ کے بادشاہ تھے ملک تھے جب ان کو اپنے بستر پہ سو رہے تھے تو سوتے میں اچانک آواز آئی آواز آئی کہ کوئی حرکت ہو رہی ہے شاید کوئی موجود ہے تو آپ باہر نکلتے ہیں اور وہ آپ کی جو بلکی تھی ملکی ادھر آپ رات کو دیکھتے ہیں تو ایک شخص کر رہا ہے فقیر مسکین سا شخص ہے کہا یہاں کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا اونٹ اور ایک میں میری ناقہ اسے ڈھونڈ رہا ہوں گم ہو گئی تو کہا کہ اونٹ جو ہے وہ تمہیں محل کی چھت پہ کیسے ملے گی آپ آپ سوچیں محل کی چھت پہ اونٹ کیسے آپ ڈھونڈنے آؤ جاؤ میدانوں میں ڈھونڈو سہراؤں میں ڈھونڈو اور آپ کہتے ہیں سفینہ تُس سہرہ اونٹ کو اور جس آیت سے میں نے شروع کیا اس کا ایک حصہ دکھیں ادھر آ گیا سورہ ایک اوثر کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا اعطینا کل کوثر سمحان اللہ فسل لرب وانحر صدق اللہ علی اس اب تھوڑا آگے آگے ہوں میں کوثر آؤں گا لیکن یہاں وہ حصہ ہے ونحر ہم نے بے شک آپ کو عطا کی کوثر اور اس کے بعد عطا ہو گئی تو آپ فوراں کیا کریں فا عطفہ فسل فا عطفہ اور یہ فا جو ہے یہ جب آتا ہے واو بھی عطفہ ہوتا ہے لیکن اقیم السلاة وآت الزکاة اقیم السلاة وآت الزکاة واو عطفہ ہے کہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں ٹھیک تو یہاں واو آیا لیکن اس واو کے عطف میں زمنی فرق نہیں ہوگا زمنی کا خیال ہوگا یعنی وقت کا کہ ضروری ہے کہ صرف وہ نماز کے بعد زکاة دی جائے نہیں پہلے بھی دے سکتا ہے پھر نماز پڑھ لیں یعنی نماز پہلے پڑھ لیں پھر زکاة ادا کرتے اس کے اندر وہ زمن اور وقت کا تعیون نہیں ہے پہلے آیا پہلے آیا کہ نماز قائم کرے وہ زکاة دیں وہ آؤ بیچ میں اس کا کبھی یہ نہیں مراد ہوتی کہ وہ چیز کو اس کے بعد وہ مرحلہ پہلے تکر اس کے اندر وقت کا کوئی تعیون نہیں ہوتا پہلے بھی کر سکتے بعد بھی لیکن فا اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكَوْسَر اے حبیب ہمارا کام یہ تھا جب سیدنا ابراہیم حضور کے شہزادے تھے حضور کے شہزادے تھے ان کا مثال ہو گیا انتقال کیونکہ ختم نبوت کا اللہ آج اے امتی تو کیا پیرا دے گا خدا نے شہزادہ دیا اس لیے کہ نرینہ اولاد کی وہ بات کرتے تھے کفار کہ حبیب اپنے نبی کو اور ہم بنی اسرائیلوں کو یہود بھی ہستے تھے عیسائی بھی ہستے تھے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا تو عیسیٰ موجود ہے وہ آئے گا اور آپ آ کے پھر شادی کریں گے سیدنا عیسیٰ ابھی تنتیس سال کے تھے کہ آپ کو خدا نے اٹھایا اور جنت میں یہ عمر ہوگی سر اٹھارہ سنتے ہیں انہیں سنتے ہیں نہیں تفاصل کے اندر ہے کہ تنتیس کیونکہ یہ عیسیٰ کی وجہ سے صحیح تو اب جو آقا علیہ السلام کے شہزادے ان کو دیا اس لیے امتی تو کیا پیرا دے گا اللہ نے محبوب کو نرینہ اولاد دی وہ پیرا دیا کہ وہ میرے یار کو بولتے کہ نرینہ اولاد نہیں وہ دی سیدنا عبراہیم حضور کے شہزادے ایک روایت میں کہ ان کا نام قاسم تھا لیکن بخاری میں عبراہیم تو آپ نے اللہ نے عطا کیا اور پھر ان کو بچپن میں ہی ان کا مثال ہو گیا رب نے واپس لیا کیوں کیونکہ رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی کا شہزادہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا اور اس لیے کہ میرے حبیب کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدٍ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِدْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ فرمایا کہ میرے حبیب کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا حبیب آپ کے باپ والد کے آپ اس نسبت میں نہ سوچیں کہ صرف والد کے اعترام تک ہے نہیں وہ کسی کے والد کی برابر نہیں اس سے عالی ہیں وہ کیا ہیں والد کی نسبت آپ ہم سے ہو جاتی نا کہ بیٹے ہم بیٹے ہیں حضور جیسے امہات المؤمنین امہات المؤمنین حضور کے ازواج ہماری جو ہیں وہ ماں ہیں تو ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں تو وہ ماں کی مثال ہے لیکن حبیب کے لئے اللہ نے نہیں فرمایا کہ ماں کا محمد نابا حضور مجالکم تم میں مردوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ کے برابر نہ سمجھیں کیوں کیونکہ باپ کے برابری میں آپ سوچتے ہیں میں بیٹا ہوں اور وہ میرے والد ہیں اس جگہ سوچتے رب کو گوار نہیں آیا کہ تو اپنی طرف نسبت کریں میں بتاتا ہوں وہ کس کا ہے ولیکن رسول اللہ وہ علمہ کا ہے تو کیا کرے گا یہ براس تھا اس میں ہم نے فرمایا کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے تو میں یہ سمجھانا چاہر ہوں کہ اللہ نے پھر فرمایا اخ و خاتم النبی ہیں اور میرے تمام نبیوں کے خاتم ہیں یعنی مہر ان پہ لگتے ہیں جب مہر کلام پہ لگتی ہیں بادشاہوں کے تو کلام پہ جب وہ مہر خط پہ لگاتے ہیں اس کے نیچے کچھ نہیں لگتے ہیں اسے کہتا ہے ختم جیسے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبی ہے میں نے منافقوں کے دلوں پہ مہر لگا دیا انہوں کو نہیں سمجھانا آیا سمجھے تو آپ اندازہ لگا ہے اس سے تو اللہ تبارک و تعالی نے حبیب علیہ السلام کو فرمایا خالد تو رب نے کہا کہ سنو بیٹا دیا سعید ناہران اس لیے کہ کوئی دشمن میرے یار کے لیے میرے محبوب کے لیے یہ نہ کہہ کہ نرینہ اولاد نہ دی وہ دے دیا پھر جلدی لے لیا کیوں کیونکہ اس لیے کہ تو کیا پہرہ دے گا خدا نے بیٹا اس لیے لیا کہ وہ نبی ہوتا اور نبی سوڑے کے بعد کوئی ہوگا ہی نہیں خدا نے خود پہرہ خط میں نبوت دیا اس لیے لے لیا سبحان سبحان تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالی نے جب فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر دی تو کوسر سے کوسر سے ہے کوسر پہ لیا کوسر سے امام فغر الدین رازی امام سیوتی امام سلیمان القندوزی اور بہت سے اور مفسرین وہ کہتے ہیں انہا آتینہ کل کوسر کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوسر دیا تو کوسر وہ جنت میں ایک آقا علیہ السلام کو حوض دیا گیا نہ رہ پوری آپ فرماتے ہیں کہ وہ حوض کوسر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حوضی تحت منبری حوض کوسر میرے قدموں کے نیچے میرا منبر ہے اس منبر کے نیچے حوض کوسر ہے تو بہت اس میں مفسرین کہتے ہیں حوض اس کوسر سے ایک تکڑا ہے ایک حصہ ہے صحیح آپ فرماتے ہیں کہ اور شیخ عبدالعق نے یہ آئیت بات کہی ہے وہ مجھے وہ دل کر رہا ہے کہ بتا ہوں وہ حوض کوسر پہ جب حضور ہوں گے اللہ اکبر سبحان اللہ وہ منظر سنے شیخ عبدالعق آپ شیخ مدارج النبوہ سیرت پہ کتاب لے اور امام احل سنت شاہ خاضل بریلوی احمد رضا خان عاشقوں کے امام میں اور وہ بھی خود کو سگے درگاہ محلہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے شاہ اے رضا قسمت ہی کھل جائے آپ فرماتے ہیں اے رضا اگر اگر بغداد کے کسی خادم نہیں خادم نہیں خادم کے کسی ادنا خادم ایک بڑے خادم ہوتے ہیں ایک ادنا خادم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو جالی کی صفائی اندر جاتے ہیں ایک پھر جالی سے باہر ہوتے ہیں وہاں سیدھی اس وقت جو صفائی اندر کرتے ہیں سارا وہ سیدھی الحمدللہ مرشد کریم سیدی خالد عبدالقادر متولی نقیب الاشراف انہوں نے دامت برکاتم آلیہ وزید شرف ادام اللہ ظل وعلینا ابدا وہ متولی نقیب الاشراف ہیں اور ہر سال آتے ہیں اور وہاں ہر سال باوسی ہیں الحمدللہ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ میں ابھی بات ہی کر رہا تھا تو ان کا مجھے میسج آیا جمعہ کا ابھی میں پہنچا تو جمعہ مبارک آیا تو میں ان کا وہ بہت کم ظاہر وہ بادشاہ ہیں ہم تو کتلے ہیں تو جب بادشاہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں میں آج تک کتنے جمعے کبھی کبھی سعیدی کا اس طرح جمعے کے اوپر میں سے جانا اور آج اس طرح آ جانا جب میں ادھر بیٹھا ہوں تو آیا میں نے کہا جب میں نے کہا جب آج نقیب الاشراف ان کے شہزادے کا یہ عالم ہے تو پھر غوث العاظم کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مشکات شریف کے حدیثیں اتقو فراسط فراسط المؤمن انہو ينظرو منور اللہ مومن کی پیش بھی نہیں فراسط سے خود کو بچاتے رہو دردتے رہو کہ کوئی تخیل نہ کر لینا دل میں کوئی برا سا کوئی حسد نہ رکھ لینا کوئی اس سے دشمنی نہ کر لینا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تیرے میرے آتا کا فرمان ہے اوثنٹک سکس جو بکس ہیں حدیث کی مشکات ان کا مجموعہ ہے تو اور بخاری شریف میں بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب فرائض کی پابندگی کے بعد اللہ نے فرائض کی پابندگی نصیب فرمایا اس کے بعد بندہ نفلات کی کسرت کرتا ہے تو فحبت تورب فرماتا ہے اسے میں اپنا محبوب بناتا ہوں جب اسے محبوب بناتا ہوں تو محبوبیت کا سبقہ اپنا انداز ہوتا ہے کوئی توفہ دیتا ہے کسی کو محبوب بناتا ہے کوئی اس کی تعریف کرتا ہے اللہ ہمارے دانش سرر کو اتنے خوبصورت انہوں نے کلمات کے اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی نسلوں کو سلامت رکھے وہ کوئی کسی کے لئے شاعری پیش کرتا ہے کوئی کسی کے لئے تعریف کرتا ہے کوئی کسی کو کوئی حدیعہ دیتا ہے تو سبطہہ کے انداز ہوتا ہے رب فرماتا ہے میں نے جب بندے کو محبوب بناتا ہوں جو فرض کی پابندگی کے بعد پھر نفلات کی کسرت کرتا ہے بلے شاہ نے فرمایا لوگ کا پنچ ویلی عاشق ہر ویلی تو جو جو ہے وہ فرض کے بعد نفل نفل وہی پڑتا ہے جس کو یار کی تانگ ہو ہر کوئی بھی پڑتا تو آپ فرماتے ہیں حدیث سمجھیں بخاری شریف میں کہاں ہے بخاری شریف میں کہ پھر اس اس کے محبوبیت کا میرا انداز کیا ہے کنت سمع لذی اسمع بھی کان اس بدے کا ہوتا ہے سننا مجھ رب کا سننے کی سواد کی طاقت مجرب کی ہوتی ہے وہ بیٹھا بغداد میں ہو وہ خطہ بغداد میں سن لیتا ہے بخاری شریف کیا کنت سمع لذی اسمع بھی یہ پھلیں ریکارڈ کریں پھر اسے دھونے بخاری شریف میں پھر آگے کیا کریں اور اس یہ یہ کوئی ولی نہیں مومن عام مومن جب وہ نفلاء فرض کی پابندگی کے بعد وہ نفلاء کی کسرت کرتا ہے اسے میں محبوب بناتا ہوں اب یہ صحابہ صحابہ اہل بیت حضور انبیاء مرسلین وہ تو درجہ آگے یہ نیچے مومن کی بات ہو رہی ہے کہ پھر اس کا آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنے کی بسارت کی طاقت مجرب کی ہوتی ہے بسارہ اللہ جیب سروبی وَيَدَهُ الَّتِي اَبْتِشُ بِحَا ہاتھ اس کا ہوتا ہے اور پکڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ مجرب کی طرف سے ہوتی ہے تو یہ حدیث برج رہولتی یمشی بِحا پاؤں اس کا ہوتا ہے اور چلنے کی طاقت جو ہے وہ مجرب کی ہوتی ہے بخارک حدیث قدسی حضور فرمائے رب یوں فرماتا ہے آپ اندازہ تو لگائیں تو جب عام مومن کے ہاتھ خدا کہتا ہے اس کی قدرت طاقت میری ہے اس کی آنکھ اس کی دیکھنے کی بسارت میری ہے عام ولی مومن کی یہ شان ہے اس کے پاؤں اس کے چلنے کی جو طاقت ہے وہ میری قدرت ہے تو آپ اندازہ لگاؤ عام ولی مومن کی شان یہ ہے تو عاشقوں آج آپ عاشقوں کے سردار کی ذکر میں آئے ہو جو محبوب کا یار کوئی عام ولی کوئی عام مومن نہیں سارے ولیوں کا بھی سردار ہے سارے مومنوں کا بھی سردار ہے سارے نبیوں کے سردار کا یار غار ہے اس کے ہاتھ کی آنکھوں کی اس کے چلنے کا کیا شان ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی تفکر کریں تفکر اللہ تبار تعالی نے فرمایا جب آس دعو انہو رجل ابتہ ماذا اللہ صفر آقا علیہ السلام کیلئے کہا کہ حضور علیہ السلام جب آپ کے شہزاد سیدنا ابراہیم ان کا انتقال ہوا تو کہا ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کا نرینہ اولاد نہ تو کہا کہ لَا نَسْلَ لَهُ بَعْدَهُ وَلَا ذِكْرَ لَهُ علمہ سابونی نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا کہ وہ کہنے لگا آس بن بائل کہ آقا علیہ السلام کے لیے ماذ اللہ ماذ اللہ سفر اللہ کہ اب ان کی ظاہر سیدنا ابراہیم گئے وہ اس میں نبوت کا راستہ کہ ختم ابتر کہتے ہیں تو آپ وہ کہنے لگا کہ ان کے اب نرینہ اولاد نہیں تو ان کا نسل نہیں رہے گا اور ماذ اللہ ان کا بعد میں ذکر بھی نہیں رہے گا تو آپ لہٰذا ان کے پیچھے جانا قریش چھوڑ دیں تو اس پہ جو ہے اس نے جو یہ لفظ بولے اس میں لفظ ابتر تھا ابتر اسے کہتے ہیں جس کی بعد میں نسل نہ رہے نرینہ اولاد نہ ہو نسل نہ چلے یا اسے کہتے ہیں جس کی اولاد ہو ہی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے آس ملعون کے جواب میں آج کوئی بکواس کرتا ہے تو عاشق اٹھ جاتے ہیں اور ان کا جذبہ جو ہے وہ حبیب کے عشق میں وہ کہتے ہیں کہ اس نے بکواس کیسے کی ہمارے محبوب کریم صلی اللہ پر لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے یہ ہمیں سکھایا کس نہیں ہے سکھان اللہ کہ جیسے سونے پہ کوئی اگر کسی نے کوئی بات کی سندق شاہ عبدالل بیٹائی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے یہ میرے کان ساری زندگی گزر جائے ساری حیات گزر جائے اور حبیب تیرے لئے ایک لفظ بھی نازبہ نہ سن باؤ اس طرح حیات گزر صرف شان صرف تعریف بھئی بس سنتا رہوں کبھی تیرے لئے نازبہ جو الفاظ ہو وہ میرے کان نہ سن پائیں عاشق کی تمنہ دیکھیں کیا ہوتی اور سید ابو حق شبلی فرماتے ہیں جس سلسلہ قادریہ میں اوپر مشایخ میں آتے وہ کہتے ہیں کہ جب سب سبحان اللہ گرہ وہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بری چیز سنی یا دیکھی جائے تو دس دن تک خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے بندے کی طرف وہ دس دن تک بند ہو جاتی تو جو وہ محفلیں جن میں یار کا عدب نہیں ہے کانوں کو کپاس ڈال دیں اور وہ شکلیں جن سے حضور کے یار کے ذکر کے بعد مسکرات نہیں آتی آنکھوں کو ان کے لئے سی دیں ان کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہے وہ محبوب کے صحابہ کے لئے برا اس کے چہرے سے تاثر آتا ہو یا وہ کہتا ہو یا وہ سوچتا ہو چاہے وہ محبوب کے اہل بیت کے لئے چاہے وہ محبوب کے امت کے اولیاء کے لئے حبیب تو پھر بعید بات ہے بلکہ مدینہ کے لئے بھی کوئی سوچے تو اس کی مجلس پہ چلے جاؤ مدینہ سے میں بخاری کے ایک حدیث بتاتا ہوں سارے موضوع آپ کی برکت سے حضور نے فرما آپ مجھے بتائیں مدینہ سے محبت ہے مدینہ منورہ سے محبت ہے یہ آپ کو مبارک میں نہیں نہ شرازی صاحب علامہ صاحب نہیں نہ سیدی علیوی صاحب نہیں میں آپ کو حضور علیہ سلام کی بخاری شریف سے ایک حدیث ہے اس میں سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ مدینہ سے محبت کرتے ہیں سننا پسند کریں گے ایمان تھنڈا ہو جائے گا ایمان تضہ ہو جائے گا ایمان معتر ہو جائے گا آقا علیہ سلام نے فرمایا اکثر آپ دیکھیں مدینہ کی محبت عاشق مدینہ 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 کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو مولان روم مسنوی شریف میں کیا فرما کہ ایک عاشق سے پوچھا گیا کہ پس قدامی شہر زہا خوش ترست پس قدامی سبحان اللہ سبحان اللہ پس قدامی شہر زہا خوش ترست گفت آش ری کے دروے بخاری کے بھی حدیث ہو خود نے کہا بے شک بے شک ایمان مدینہ کی طرف اس طرح تیزی سے بھاگتا اور دوڑتا ہے اس طرح جلدی اور تیزی سے جاتا ہے جس طرح کما تعرض الحیت الہ جہر جس طرح سامپ تیزی سے اپنے بل کی طرف جاتا ہے اب سامپ کی مثال کیوں دی اتنے بڑے مثال تھے کسی کی تیزی اور افتار بتانے کے جس طرح برق چلتی ہے تیز اس کی مثال بھی ہو سکتی تھی نہیں آقا علیہ السلام نے سامپ کی مثال اس لئے دی کیونکہ جو سامنے جن سے خطاب ہو رہا تھا بل اس کا کیا ہوتا ہے مرکز اور اس کا وطن ہوتا ہے اس کا مرکز اصلی اس کا گھر اصلی وہ ہوتا ہے اس میں جاتا ہے تو سنو جس کو مدینہ کی طرف تمنا ہوتی کہ مدینہ اس کے اندر جان لو کہ ایمان ہے وہ ایمان چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اسے مدینہ میں نہ پہنچا دو تو جب وہ یار کے شہر سے یہ نسبت بلکہ یار کے شہر کے اندر شہر تو اللہ مدینہ منورہ کیا طیبہ طیبہ پاک مسلم شریف میں ایک روایت میں آتا ہے مسلم شریف میں سید نا تمیم داری وہ خبر لائے تھے تو وہ تمیل حدیث ہے تو اس کے اندر دجال اس کا ذکر ہے اللہ تعالی ہمیں حضور ہمیشہ دجال سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالی ہمیں اس کے فتن سے ہمیشہ پناہ مانگے اور اللہ تعالی ہمیں امام مہدی کا سپائی بنا ہے امام برزن جی خطیب ہیں جو بیس سال خطیب رہے ہیں بیس سال امام برزن جی حسین ہیں اور بیس سال مسجد نبوی شریف کے خطیب رہے ہیں اور کب تین سو سال پہلے امام محمد بن جعفر البرزن جی الحسین اور مدینہ کے لوگ عرب کے لوگ بہت ان کو مانتے ہیں ہر مکتب اسکول اف توٹس کے لوگ مانتے ہیں ان پہ کوئی اتراز نہیں کرتا اتنا وہ عرب میں مستند ہستی ہیں کیونکہ وہ خطیب مسجد نبوی شریف تھے بیس سال انہوں نے بدریہ شریف جو اکثر وہ پڑھتے ہیں وہاں جو رمضان کی سطرہ بدر شریف کی نسبت سے اسحاب بدر رضوان اللہ مجمعین کے تین سو تیرہ اسما مبارک کے کتاب اور شاعری میں لکھی جالیت القدر فی اسما اصحاب البدر اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان کے تمصل سے مانگا ہے تین سو تیرہ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ حج کو گیا پیچھے اس کی گھر ڈاکو آئے اس کی برکت یہ ڈاکو آئے اصحاب بدر کے اسما کی برکت بتا رہا وہ کہتے ہیں وہ جب اندر آئے تو چوری کرنے کے لئے تو ان کا سردار بساتا تو انہیں لوگوں کے چلنے کی اور ہتھیاروں کے کھنکھنات کی آواز آئی جتنے بھی صحابہ شریک تین سو تیرہ کے نام اسماع مبارک وہ لکھے ہوئے میرے پاس وہ میں نے اس میں رکھ دیئے تھے اور میں چلا گیا تھا تو جان لو اگر جو تمہیں سنائی دیا اور ہتھیاروں کے ساتھ وہ اور کوئی نہیں ہوگا وہ اصحاب بدر مدد کو آئے ہوں گی اہل مدینہ کا یہ عقیدہ ہے مالک کہتے ہیں اہل مدینہ جو ہے ان کا عمل ہمارے لئے حجت ہے تو وہ دلیل ہمارے لئے بڑی وہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ اکثر جب بھی جاتے ہیں تو وہ محفلیں نصیب ہوتی ہیں اب اس دفعہ رمضان میں بدریا شریف میں ہم تھے سیدی مرشدی نقیب الاشراف متولی سیدی خالد بغداد کے شہنشاہ بغداد کے گدی نشین وہ بھی اس محفل میں مدینہ کی موجود تھے جس میں بدریا شریف پوری پڑی گئی تھی تو وہ انشاءاللہ کبھی یہاں پہ رکھیں گے بدریا شریف کسی بھی عرب کے لوگ کوئی بھی چھپا ہوا ہے تو وہ انشاءاللہ یہاں پہ پڑھائیں گے عربی کے اندر وہ اشار ہیں تو اس میں امام برزن جی خطیب مدینہ شریف وہ اسی کتاب میں نیچے لکھتے ہیں شروع میں کیا کہتے ہیں یہ بتاؤں جو آج ہمارا موضوع بھی ہے جیسے سونے صدیق اکبر رضی اللہ انہوں کا ہے اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کیا فرماتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کی محبت کیا دی سونے صدیق اکبر سے بتاؤں اللہ وہ کہتے تھے لَوَدِدْتُ غد غد محبت انتہا کی محبت لَوَدِدْتُ اَنی حَيْثُ فِي جَنَّتِ اَنْ اَرَا عَبَا بَكْرٍ رضی اللہ مجھے کس کو سونے عمر بن خطاب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ نے فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے سب سے زیادہ کہ جنت میں اشرا مبشرہ ہیں خدا نے تو انہیں حضور کی اس نسبت سے تو مالا مال کیا ہے جنتوں سے لیکن حضور نے خد و فر بشارت بھی عنایت فرمائی تو سرکار سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے انتہائی مجھے اس شیئے کی تمنا ہے کہ خدا جنت میں مجھے وہاں رکھے کہ جہاں بیٹھا ہوں تو سامنے سونا صدیق اکبر دیکھتا رہوں اللہ اکبر تو یہ نسبت ہے تو وہ فرماتے آگے اور دوسری سیدہ کائنات کی نسبت ہے سیدہ کائنات کے لیے سیدہ کائنات کے لیے اللہ اکبر حضور علی صلی اللہ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ انسان جو ہیں اس کا اس کی ہاتھ پاؤں سر آزائے جسم ہیں لیکن جو دل اور جگر ہوتا ہے وہ ہاتھ پاؤں سر سے عالی ہوتا ہے صحیح جیسے حضور علی نے ایک جگہ سیدہ علی کے لیے فرمایا قادریوں کی مرشد کے لیے فرمایا تو یا الہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یہ کون کہہ رہا ہے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خاص فاضل بریلوی رضی اللہ کیا فرماتے ہیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کیا فرماتے ہیں حضور یا الہ رحم ساتھ پڑھیں یا الہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جیے خدا کے واسطے مشکلیں مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کر کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے سبحان اللہ تو آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی صدقے کرم کر یا رسول اللہ خدا کے واسطے کرم کر اور پھر اس کے بعد کیونکہ انہوں نے شجرہ قادری رکھا ہے پھر قادریوں کا مرشد حضور کے بعد مولا علی اللہ اکبر تو آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کے لئے حضور نے جسم کی بات کر رہا تھا حضور نے فرمایا کہ علی بمنزل بمنزلتی رعسی من بدنی علی میرے لئے میرے جسم میں اس کی مثال اور منزلت اس طرح ہے جیسے میرے جسم اتھار میں میرا سر مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلیمان تدوزی رحمہ اللہ انہوں نے اس کو نقل کیا اور اس کے اندر بھی ہے تو آپ رہتے ہیں کہ آپ سوچیں جسم میں جیسے سر ہوتا ہے قسم سر کی کھائی جاتی ہے اس کا عالی رتبہ ہوتا ہے جسم کے آزم میں لیکن دل جگر کا اور زیادہ عالی ہوتا ہے دل جگر کا اور کیونکہ وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ دست کی شان اللہ نے یدللہ کہا آقا کے ہاتھوں کو خدا نے کہا یدللہ اللہ کا اور سونے کی چہرے کو اللہ تبارک وطال نے فرمایا وَدْوحَا چارسٹ کے وقت اور اس کے اندر ایک ترجمہ یہ آتا ہے کہ دن کی مکمل روشنی کی قسم تو حضور تو دن کی مکمل روشنی جو ہے وہ جو دن میں روشنی آتی وہ چہرہ مصطفیٰ کے انوار سے آتی اور بل لیل حضور کی سیاہ ظلف مبارک کو فرمائے اَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدْ محبوب کے قدموں کا اللہ تعالی نے فرمایا اے حبیب لا اقسم بِهَادَ الْبَلَدْ وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدْ آپ اس مکہ کے شہر میں آپ کے قدم چلتے پھرتے ہیں اسی لئے میں اس مکہ کے شہر کا قسم اٹھاتا ہوں اَلَم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اللہ تعالیٰ حبیب کے حبیب کے صدر سینہ پاک کو قرآن میں فرمائے کہ حبیب اے حبیب موسیٰ علیہ السلام مجھ سے یہ مانگتا رہا قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي یا اللہ میں تور پہ کلام کرتا ہوں قلیم اللہ لیکن میں سائلوں کے مانگتا ہوں کہ تُو میرے سینے کو صدر کو کشادہ کر دے یا اللہ رَبِّ شْرَحْ لِي تُو راضی ہو جائے موسیٰ نے سوال کیا رضا کا کہ خدا راضی ہو اور اللہ نے آپ اور ہمارے حصے میں جو محبوب رکھا اللہ تعالی نے اس طرح اور اور مازاغ البسر اللہ تعالی نے حبیب کی چشمان مقدس کا ذکر کیسے کیا کہ دیکھنے والی آنکھیں جو تھی جو جس دید کو موسیٰ تڑپتے رہے ان آنکھوں نے دیکھا لیکن وہ آنکھیں ایک لمحے کے لئے بھی اپنی راہ سے کجی میں نہ آئیں ہٹی نہیں کجی نہ آئیں تو آنکھوں کا اللہ تعالی نے پاک پاک ہونا اور ان کی عصمت بیان کی محمود چشمان مقدس کی آپ انداز لیں گے حبیب کا وہ سارا منظر تو جب آپ فرماتے ہیں شیخ عبداللہ کے حوض پہ حضور موجود ہوں گے میں اختتام اس بات سے کرتا ہوں حوض پہ جب حضور موجود ہوں گے تو ساری جو بھی انبیاء کی امتیں ہوں گے وہاں پہ ہے کہ آقا علیہ السلام شیخ عبداللہ مدار جنبوت میں فرماتے ہیں بہت سے سنیں آخری بات کہ وہ دور کرتے ہوں گے آقا علیہ السلام کچھ لوگوں کو دور کرتے ہوں گے حوض حوض سے دور کرتے ہوں گے ہٹاتے ہوں گے تو یہاں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہماری عقل و فہم چھوٹی ہے تو شیخ عبداللہ مہدیس دہلوی جس کو سیدی امام اہل سنت امام المحققین برکت المصطفی فرماتے ہیں وہ مدارج نبوت میں اس کا راز بتاتے ہیں کہ وہ دوری جب جنت میں آیا تو دور کیسا جائے گا اب کیا جنت میں آیا تو راضی تھے تو آیا نا تو دور کیوں کریں گے تو فرمایا دور کی رازی اس میں راز یہ ہوگا کہ جو ساری امتوں کے دوسرے انبیاء کی امتوں کے نوح کی امت کے سیدنا سلیمان سیدنا یوسف سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ ساری امتوں انبیاء کی جو امتیں وہ موجود ہوں گی وہ سارے انبیاء کو ان سونوں کو آدم علیہ السلام کے علم کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جاہو جلال کو سیدنا یوسف کے جمال و حسن کو عبادت و زہد عیسیٰ کو کلام موسیٰ کو سب کو چھوڑ کر وہ موجود ہوں گی جنت میں وہ سب دیکھیں گے کہ آؤ ان سے بھی سوڑا ایک ہاؤز پہ پانی پیالہ بر بر کے پلا رہا ہے شیخ عبداللہ فرماتے سارے اپنے انبیاء کو چھوڑ کر حبیب کو آتے ہوں گے حبیب کی طرف دوڑتے ہوں گے اور حبیب کی یہ سخاہ ہوگی یہ اجزد ہوگا جو جنت میں بھی برقرار ہوگا حبیب فرمائیں گے نہیں نہیں تم جاؤ تم نو کے امتی وہ میرا بھائی اس کو محسوس نہ ہو اس کے قریب جاؤ تم جاؤ تم ابراہیم کے امتی ادھر جاؤ تم موسیٰ کے امتی ہو ادھر جاؤ تم عیسیٰ کے امتی ہو ادھر جاؤ وہ کر کہیں گے نہیں یہ بددہا والا چہرہ ادھر نہیں ہے یہ واللیل والی ذلقے ادھر نہیں ہے علم نشرا والا صدر ادھر نہیں ہے ید اللہ والے ہاتھ ادھر نہیں ہے انتہ ہلن والے قدم ادھر نہیں ہے ماز آگل والی بسر نین ادھر نہیں ہے آگل 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 مزی آگل 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 مزی آگل 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 نہ ادھر صدیق جیسا کوئی سوڑا ہے نہ ان کے پاس عمر جیسا کوئی ساتھی ہے نہ عثمال جیسا ہے نہ حیدر جیسا ہے نہ بوزر جیسا ہے نبو حریرہ جیسا ہے نہ ان کے پاس سیدہ ہے نہ ان کے پاس حسن نین ہے ان کے پاس مہدی جیسا سوڑا بھی نہیں ہے اور ادھر غوث آزم جیسا شاہ میرے میرہ شہزادہ بھی نہیں تو کیا جائیں کیا جائیں ادھر ساری میں لوٹنی ہے تو ادھر لوٹنی ہے آج تو اللہ اکبر رومی کی قبر پر سلام رومی کی قبر پر رحمت ہے جلال الدین محمد بلخی رومی رحمه اللہ رحمت محمد محمد شریف سارے شاہ 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 سواری شاہ 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 کی اپنا جمال سارے شاہ شاہ کا اپنا کمال لیکن محمد نام احمد تا قیامت میزنن او آس بالوائل تو کہتا تھا کہ ان کا ذکر نہیں رہے گا رب نے وعدہ کیا ورفعنا لکا ذکرک اے حبیر تیرا ذکر میں نے اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے نہیں تیرے لیے ہی بلد کیا اللہ اکبر تو یہاں پر یہاں پر رومی فرماتے ہیں سارے بادشاہ جاتے ہیں ان کا نام ختم کیونکہ وہ سکوں پر درم و دینار پر ان کے اسم اور ان کی دستخطیں ہوتی ہیں حبیب کے لیے درم آشقوں کے امتیوں کے دل ہوتے ہیں ان پر نقش مصطفیٰ کی مور محبت کی ہوتی ہے اور یہ قیامت تک نہیں اترتی ہے تو او آس ذکر مصطفیٰ قیامت تاہی نہیں رکے گا اور حضور کو اللہ تعالی نے فرمایا آس کہتا ہے آپ کو یہ آس بن وائل کیا کہتا ہے کہ آپ مازاللہ آپ کی ذکر و نسل نہیں رہے گا سنو ہم نے آس کو ان نشانیہ کا ہوا الابتر آپ کا جو دشمن ہوگا وہ بے نسل ہوگا وہ اپتر ہوگا اس نے اپتر استعمال کیا خدا نے جواب کیا دیا یہ محبوب کی ناموس رسالت خدا نے اس کا پہرا دیا ہے فرمایا ان نشانیہ کا حبیب تیرا دشمن ابتر ہوگا اور آپ کو ہم نے کیا دیا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ اے حبیب ہم نے آپ کو کوسر دیا ہے جس میں میں پہلے شروع کیا کوسر سے امام سیوتی امام فخر الدین فرماتے جب انہوں نے کہا نا کہ حضور کی تو اب نسل اور اولاد نہیں رہے گی تو حضور کو اللہ تعالی نے فرما ہم نے کوسر دیا تو اس سے امام سیوتی اور فخر الدین فرماتے رب نے کہا آس کہتا ہے ابتر نسل نہیں رہے گی ذکر نہیں تو انہیں شانیہ کا اول ابتر وہ تیرا دشمن بے نسل کہیں بھی یزیدی نہیں ملے گا کہ وہ فخر سے کہتا ہو کہ میں یزید کا فرزند ہوں میں یزید کا اولاد ہوں کوئی نہیں لیکن فرمایا میں نے کوسر دیا سیوتی اور فخر الدین کہتے کوسر سے مراد سیدہ فاطمت الزہرہ اور آج چپے چپے دنیا کے کونے کونے میں سیدہ کلال سادات حسنی اور حسینی موجود ہے محبوب کی نسل بھی موجود ہے محبوب کا ذکر بھی موجود ہے محبوب کی نسل بھی موجود ہے محبوب کی نسل بھی موجود ہے